کسی بچے کو جب لاد سے پیار سے پالا جاتا ہے اس کی ہر بات مانی جاتی ہے تو وہ خود سر ہو جاتا ہے تو اسی طرح ہمارے ایک نمائندہ ہے وہ کسی بات کو مان نہیں رہا یہ ستعلق ہے ایسی ہیں صاحب آئے ان کو میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں مذبی لحاظ سے میں نے بات دو کرسپنس گزر چکے ہیں میں نے بات نہیں کرنی تھی پیسوں کے معاملے پر میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن خداوند کی گھر کی عزت کا سوال ہے لہٰذا میں بات کر رہا ہوں مسجد مندر چرچ کی تقدس کی جب آپ مسلم بھائی اور اقلیت کے نمائندے وہاں جاتے ہیں تو وہاں جہاں ہمارے پادری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہم اسے التار کہتے ہیں وہ مذبہ کی جگہ ہوتی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ تمام ارکان سے کہ وہاں جب کبھی بھی کسی چرچ میں جائیں تو اس میں آپ کو اگر کوئی بھی پریسٹ کہنا چاہے خوشحمت کے لیے کہ آپ اوپر آئیں تو آپ نہیں جائیں اس لیے کہ وہ مذبہ ہمارے لیے اعترام کی جگہ ہے اس پر یہاں تک کہ مجھے بھی وہاں اوپر کھڑا ہونے کی حیثیت نہیں ہے اس لیے کہ میں کرسٹن ہونے کے حیثیت سے وہاں پر نہیں کھڑا ہو کر بات کر سکتا جب آپ نے بات کرنی ہے آپ نیچے اترے ہیں اور وہاں جب یہ جاتے ہیں دنیش صاحب جو حرکتیں کی ہیں انہوں نے دو کرسٹن کے تاوار پر دو کرسٹن کے تاوار پر میں نے اس لیے بات نہیں کی کہ شاید یہ میرے سے خوفزد ہے میرا مقابلہ دنیش سے نہیں ہے ہمارے جو ووٹر ہیں تیس سال سے ان وہ قائم ہیں مسلم لیگ کے تیس سال دیکھ لیں ہمارے ووٹر قائم ہیں ان سے میں پریشان نہیں ہوں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی نمائندے ہیں ہمارا بھی مریض ہیں مجھے کسی کو مراد دینے سے پیسے دینے سے کوئی غرض نہیں قزشتہ مہینے دسمبر کے مہینے ایک شخص پندرہ ہزار روپے بتا رہا تھا کہ اس کی انجیوگرافی کا بی ایم سی میں مانگا ہے تو وہ آتر دو دن تک طریقہ کا ریس طرح بنایا گیا ہے کہ وہاں پہلے جائیں سی ایم صاحب کے تو ہم پاس نہیں جا سکتے وہاں تو دروازے بند ہیں ملقات کا راستہ نہیں ہے ہمیں لیکن وہ بندے کی ڈیتھ ہوگی اس طرح ایک نہیں ہے ایک ایمرجنسی کیس ایکسی ڈینٹ ہوا ہے نوجوان بچہ ٹراما سینٹر میں لاسٹ یر فوت ہو گیا ہے ان کا ہکی بیٹا تھا ہمارے پریس کے وہ موسیٰ فوٹوگرافر ایم کی بین کا بیٹا تھا ہم اپنی ذات کے لئے کبھی بھی میں سی ایم صاحب سے نہیں کہوں گا کہ مجھے میرے بچوں کے لئے یا میرے فیملی کے لئے مجھے چاہیے میں مانگتا ہوں خداون سے جس نے مجھے یہاں مقرر کیا ہے میں آپ سے التجاہ کرتا ہوں نہ ہمارے سے زیادتی کریں مسیحوں کی بدوار لگی گئی آپ کو ان کی غریبوں کی اور وہ جو بچے مارے پڑھ رہے ہیں زوب میں ایک بچی مجھے دس روز سے فون کر رہی کہ میں نے وہ کیا ہے ٹریننگ کر رہی ہے میرے پیسے نہیں میرے چاچا مجھے دیتے تھے ان کی بیٹا تھوگی اب خدا رہا رحم کریں اس قوم پر مسیح قوم پر ہمارے لوگوں پر کوئی گنیش نہیں اور تمام لوگوں سے میں ارکان سے کہتا ہوں کہ جب الیکشن آتا ہے یہاں تک کہ ازاد ارکان بھی اقلیتوں کی کالونیوں میں ووٹ مانگتے پھرتے ہیں لیکن جب ان کے روزگار کے لئے جب کوئی بھی بات نہیں یہاں کر رہا کیا صرف ٹائٹس کا یا شاملال کا کامی ان کے لئے بات کرنا اگر آپ لوگ سب ایک ایک ارکان ایک ایک ملازمت کے لئے بھی بات مانگ لے اپنی پچیس ہزار میں سے پچاس پانچ پانچ سو مانگتے اگر ایک بھی ایک بھی نوکری دے دیں تو ہمارے پینسٹھنی خواتین کو نکال کر تری پن نوکریوں میں مل جائیں گی یا پچاس مل جائیں گی کچھ خدا کا خوف کر رہے ہیں جو آج دہشتگردی میں انوال میں لوگ وہ بیز اور روزگاری بیکاری جو نشہ تقسیم کر رہے ہیں بیچ رہے ہیں وہ بھی اسی بے روزگاری کی وجہ سے اس راستے پر چل نکلیں ہیں جو بچے اس راستے پر جاتے ہیں وہ اپنے معاشرے میں سے گھر میں اگر ایک کماتا ہے تو دوسرے کو دسترخان میں کھانے کے لیے بیٹھتا ہے دو چار مہینے برداشت کر لیتا ہے برداشت کرتا ہے بعد میں ایسے ہوتا ہے کہ کر کر شروع ہو جاتی ہے آپ اس میں اختلافات ہو جاتے ہیں خاندانوں میں خدا رہے نظام بنائے ستر سال سے کوئی نظام نہیں کوئی ہمارے یہاں فیکٹری نہیں ہیں نہ کوئی پرائیوٹ سیکٹر میں کوئی کام ہے سویپر کا کام ہے اس کی بھی رشوت مانگتے ہیں خدا آرہ رحم کرو ہماری مسیح قوم پر تو رحم کرو بالمک پر جو اس کام میں کرتے ہیں ان پر رحم کرو ابھی تو مسلم بھائی بھی آگے ہیں مسلم بھائی کی بچییں پٹان بلوچ کبھی ہم نے ان کے پاؤں نہیں دیکھے تھے آج وہ کترے پندرہ سو پر پہلے پلاتی تھی آج وہ چھالیس چھالیس سو تنخواہ ان کی کدھر جا رہے ہیں صرف ایک آدمی میں اپنے طور پر مطمئن ہوں میرے گھر کا میرے چار بچے کماتے ہیں پریوٹی تنخواہ میری بیٹی نے بھی ابھی دیا بہت نے بھی بہت سی مسیحوں نے ایڈیوکیشن پر لیکن سب کے اوپر کیا کہ جی آگے لکھ دیا کہ نو وہ کسی ایک بچی دس سال سے کانونٹ میں جاپ کر رہی وہ انٹرویو نے پاس کر ستی کیا سوچ رہے ہیں مسیحوں نے پورے بلوشتان کیا پورے پاکستان کو تعلیم دی لیکن ہمیں کیا مر رہا ہے دربدری بیستی آج شاہ دنیش بھائی اگر کوئی مسیح رہنمہ آپ کو دس ہزار روپے کی وجہ سے بلاتا ہے میں پیسےوں کے لئے کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں ہوں گا یہ آپ جانتے ہیں مجھے زیرین دور پر لیکن خدا رہا وہ دس ہزار روپے کے لئے آپ کو بلاتا ہے آپ جب وہاں جاتے ہیں آپ جب بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھیں ایسے کہ سائٹ پر جو کرسی پڑی اس پر بیٹھیں میرے سسٹر کے افسوس کے لئے ملک سکندر صاحب آئے ہیں ساجترین صاحب تھے عبادت ہو رہی تھی ان سے پوچھے میں نیچے بیٹھے تھے ہمارے پریسٹ ہمارے بیشف صاحب اوپر بیٹھتے ہیں میں کوئی طریقہ ہے مسجد کا کوئی طریقہ اعترام ہے مندر کا کوئی طریقہ اعترام ہے ٹھیک ہے شکریہ آپ لوگ صاحب کا سی ایم صاحب اس طرح نہیں کریں ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں آپ دونوں آنکھ سے دیکھیں ایک آنکھ سے نہیں دیکھیں ہم بھی نمائن دیں میں نے جو کل کیا میں وعدہ آدمی ہوں میں رضائن دوں گا اگر میرے ساتھ مزید زیادتی ہو میری ذات سے نہیں میری قوم سے اگر مزید زیادتی ہو تو میں رضائن دوں گا اور حقیقت دوں گا یہ نہیں کہ میں اتجاجین رضائن دوں گا میرا صرف سیاں اپنے قائد اخترمہنگل سے ملاقات یہ بات چیت ہو جائے تو پھر اگر آپ اس پر سوچ لیں شکریہ مستر ٹائٹس